بسم اللہ الرحمن الرحیم تناسٹی جو تکلق دورہ حکومت تھا یہ چودہ سو چودہ ہے ٹھیک ہے چودہ سو تین نہیں ہے چودہ سو چودہ سے چودہ سو ایک آون تک جوہ تینا سدا دورہ حکومت چلے گا اور جو تکلق تھا وہ چودہ سو تین کو ختم نہیں ہوا تھا چودہ سو چودہ کو ختم ہوا تھا تو یہ اس میں تھوڑی سے غلطیاں تھی باقی 37 year 94 year بلکل ٹھیک تھے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو کریکشن کر لینی ہے اس میں جی جو صداعات دورہ حکومت میں اور تکلق دورہ حکومت میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد لیکچر نمبر 11 میں تھوڑا سا میں نے ایڈیشن آج کرنا تھا کیونکہ یہ میں نے جان بڑھ کے دانستان چھوڑا تھا جی اس دن تشبیح اور استارہ کے ارکان یہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے اکثر پیپر میں یہ پوچھا جاتے ہیں تو میں نے اس دن جب لیکچر نمبر 11 پڑھایا تھا اس دن میں نے تشبیح اور استارہ کی آپ کو جس دیفینیشن بتائی تھی اس دن میں نے ارکان اس لیے نہیں پڑھایا تھے کیونکہ اگر تب میں بتا دیتا تو آپ کا سارا کچھ مکس اپ ہو جانا تھا جو آج میں نے اس کے ارکان بھی لکھ دی ہیں تشبیح اور استارہ کے تھوڑا سے اس کو سمجھ لیں اس کے بعد ہم لیکچر نمبر 13 کی طرف پر سیٹ کریں گے اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ ہم جو سیشن 3 ہمارا چل رہا ہے خاص طور پر لٹریسی موبولائزر منیٹر اگزیمینر ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسل لٹریسی ایڈوکیٹر اور لیکچر کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا میں نے یہ ساری سیٹیں جو ہیں ان سبھی سیٹوں کو دیکھ کے ان کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے ہم کسی ایک سیٹ کے پیچھے نہیں باغ سکتے تو ابھی چونکہ ہمارے یہ جنرل ٹاپکس چل رہے ہیں تو آپ جو ہیں اگزیمینر اور منیٹر والے پریشان ہو رہے ہیں کہ پیڈاگوجی کو تھوڑا سا ہم نے پیچھے کیا ہوئے جب پیڈاگوجی پڑھ رہے تھے تو تب جو نا لٹریسی موبیلائزر والے پریشان ہو رہے تھے کہ چونکہ ہمارے پیپر میں تو جو پیڈاگوجی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے نہیں ہمارا جنرل پیپر ہے تو آپ نے بیٹا پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ ہم سارے پیپرز کو سموتھ لی ایک ساتھ لے کے چلیں گے اور آپ سب کا پیپر آپ نے جس بھی پوسٹ میں اس ان پوسٹوں میں سپلائی کیا ہوئے آپ کے سارے پیپر انشاءاللہ کلیر ہوں گے تو آج ہم نے پڑھنا سب سے پہلے ارکان تشبیح اور استعارہ کے ارکان تشبیح اور استعارہ کی دیفنیشر آپ کو آگئی تھی امید ہے کہ آپ کو اس کی کلیر ہوگی ہوگی اور اپنے اس کے یاد بھی کر لیا ہوگا لیکچنا نمبر 11 میں ارکان تشبیح پانچ ہوتے ہیں جی کون کون سے ہے جی مشبہ مشبہ بھی وجہ شبہ اور غرض تشبیح حروف تشبیح ٹھیک ہے جی یہ پانچ اس کے ارکان ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کو بریف کا دیتا ہوں مشبہ کیا ہوتا ہے جی مشبہ ہوتا ہے جی جس چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیح دی جاتی ہے جس چیز کو تشبیح دی جاتی ہے اس کو مشبہ کہتے ہیں کیا جی مثال کے دور میرا بیٹا چاند کی طرح پیارا ہے اس میں بیٹا جو ہے وہ مشبہ ہے ٹھیک ہے جی جس کو آپ نے تشبیح دینی ہے جس کو تشبیح دینی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہوتی ہے وہ مشبہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کو مشبہ بھی بولتے ہیں مشبہ بھی بولتے ہیں اس کے پرونونسیشن پر آپ نے نہیں جانا آپ نے اس کا کنسپٹ کلیر کرنا ہے تاکہ آپ کو پیپر میں جانا اگر یہ کوئسٹن آجا تو آپ نے کلیر کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو مشبہ کیا جی جو چیز آپ کے پاس ہے جو آپ کے پاس موجود ہے جس کو آپ تشبیح دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ مشبہ ہے اصل میں جو مشبہ بھی ہے نا یہ عربی زبانہ کا لفظ ہے یہ اصل لفظ ہے مشبہ بہی بہی ساتھ اُن کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اس کے جس کے ساتھ آپ نے تشبیح دینا ہے نا جس سے آپ نے تشبیح دینا ہے وہ آپ کی مشبہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کا مشبہ بھی اصل لفظ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہے جو اینڈ والا ہے وہ آپ کا سائلنٹ ہے ساکن ہے تو آپ نے مشبہ بے اس کو پڑھنا ہوتا ہے اردو میں تو مشبہ بے ہوتا ہے جس چیز سے آپ نے تشبیح دینی ہے جو آپ کے پاس مجود نہیں ہے چیز اس سے آپ نے تشبیح دے رہے ہیں مثال کے تو اوپر میرا بیٹا چاند کی طرح پیارا ہے تو چاند آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس تو بیٹا ہے تو چاند جو ہے نہیں چاند جس سے آپ تشبیح دے رہے ہیں وہاں مشبہ بے ہے مشبہ بے ہی جس سے ساتھ آپ تشبیح دے رہے ہیں جس کو جی قرآن امجید میں ترجمہ کے ساتھ جن لوگوں نے پڑھا ہوئے ہیں عربی کا ترجمہ جن کو آتا ہے ان کے لئے یہ چیزیں بالکل آسان ہوتی ہیں الحمدللہ میں فورت کلاس میں تھا جب میں نے قرآن امجید کو ترجمہ کے ساتھ الحمدللہ پڑھ لیا تھا تو یہ چیزیں تب سے میرے لئے مجھے یہ بڑی آسانی ہوئی ہیں جب میں سٹوڈنٹ لائف میں بھی تھی تب بھی خاص طور پر اردو اور اسلامیات مجھوں کہ آپ کو پتہ اردو میں بیشتر لفاظ تو آپ کے آرابک سے ہیں تو اس وقت سے مجھے یہ بڑی آسانی ہوا کرتی تھی اسلامیات اور اردو کے پیپر میں تو اگر آپ میں سے بھی کسی کو قرآن امجید کا اردو ترجمہ آتا ہے تو اس کے لئے یہ چیزیں آسان ہوئے اس کے لئے وجہ شبہ اس کی مسپرنٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ لکھا نہیں آسکتا نہیں آسکا تو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں نیکس انشاءاللہ میں آپ کو یہ لکھ کے اس کو کلیئر کر کے تو آپ کے گروپس میں سارا شیئر کر دوں گا وجہ شبہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے جس وجہ سے کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیح دینی ہوتی ہے for example آپ کا بیٹا پیارا ہے نا تو پیارا ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو چان سے تشبیح دی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بیٹا شرارتی ہونا تو اس کو شرارتی کو آپ نے چان سے تشبیح نہیں دینی ہوتی اس کو آپ تشبیح کسے دیں گے کسی آپ شرارتی چیز سے کسی وہ کسی کلیور چیز سے آپ اس کو دیں گے کسی بندر وغیرہ سے لوگ دیتے ہیں کہ بندر کی طرح یہ شرارتی ہے ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے جس تشبیح کی جو وجہ ہوتی ہے نا جی جو دونوں چیزوں کے اندر خصوصیت مشترک ہوتی ہے ایک جیسی خصوصیت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی وجہ شبہ ٹھیک ہے جیسے میرا جی بیٹا چاند کی طرح پیارا ہے اس میں جو پیارا ہے نا پیارا پیارا خوبصورتی وہ کیا ہے جی اس کی وجہ ہے تشبیح دینے کے اس کے بعد غرض تشبیح غرض تشبیح ہوتی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے تشبیح دینے کا مقصد کیا ہے کسی کی تعریف کرنا مقصد ہے یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا مقصد ہے کیا مطلب ہے فارک زیمپل میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے وہ شیر کی طرح بے رہم درندہ ہے آپ دیکھیں شیر چیز وہی ہے شیر بہادر بھی ہے شیر کیا جی درندہ بھی ہے تو اس میں پہلے میں آپ تریف کی غرض ہے نا اس میں مقصد آپ کا تریف کرنا ہے اور دوسرے میں کیا جی اس کی تحقیر کرنا اس کو حقیر کرنا اس کی آپ نے انسلٹ کرنا آپ کا مقصد ہے اس کے بعد حروف تشبیح آپ کل بھی ہوا تھے اس کی بات ہو چکی ہے اسٹارہ کے ارکان اسٹارہ آپ کو پتا ہے اسٹارہ اور تشبیح بلکل دونوں سیم چیزیں ہوتی ہیں لیکن اسٹارہ میں کیا ہوتا ہے مستار لینا یعنی کودار لینا چیز کو بلکل وہی چیز اس کا نام رکھ دینا تشبیح میں تو آپ کسی چیز کو دوسری کی طرح قرار دیتے ہیں نا تو مستارہ میں کیا ہوتا ہے اسٹارہ میں کیا ہوتا ہے آپ اس چیز کا نام ہی وہ رکھ دیتے ہیں فارک دیمپل میرا بیٹا چاند کی طرح پیارا ہے یہ تشبیح ہے اگر آپ اس کو یہ پڑھیں کہ میرا بیٹا چاند ہے تو پھر یہ آپ کا اسٹارہ ہو جائے گا اب اسٹارہ کے یہ تینہ ارکان ہیں مستار لہ مستار من اور وجہ جامع ٹھیک ہے یہ وجہ آنا تھا یہ وہ لکھا ہوئے وجہ جامع ٹھیک ہے اب مستار لہ یہ اصل میں لفظ یہ عربی کا مستار لہو لہوت ہے واسطے اس کے اس کے لیے مسٹار جس کے لیے آپ ادھار لے رہے ہیں مستار کا مطلب کیا کسی کا نام ادھار لینا ٹھیک ہے وقتی طور پر اس کا نام اس کو دے دینا تو مستار لہو اس کے لیے ادھار لینا کس کے لیے ادھار لینا جس کی آپ مستار کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیز اس کے لیے اسٹارہ کیا اس سے مستارلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی ہےینڈ بھلی سکن ہے مثال کے طور پر میرا بیٹا چاند ہے اس میں آپ کس کے لئے آپ چاند کی چاند کا نام استعمال کر رہے ہیں بیٹے کے لئے تو یہاں پہ بیٹا آپ کا کیا رہی ہے مستعرلا ٹھیکی مستعرلا اس کے بعد مستعرمن یہاں پہ مستعرمو اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن اصل لفظ یہ کیا ہے مستعرمنہو اس سے منہو یہ بھی عربی کا لفظ ہے منہو کا مطلب ہوتا ہے اس سے من کے جس سے آپ نے کوئی نام ادھار لی ہے جیسے میرا بیٹا چاند ہے تو آپ نے کس کا نام لیا چاند کا نام یوز کیا تو آپ مستعرمن آپ کا جو چاند ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد وجہ جامعے وجہ جامعے کیا وجہ کے مطلب ہے اس کے پیچھے وجہ جامعے مطلب کہ دونوں کو جمع کرنا کسی چیز کے نام کو کسی دوسرے کے نام پہ رکھنے کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ مستعر لے اور مستعرمے میں جو صفت مشترک ہوتی ہے اس کا وجہ جامعے کہتے ہیں اس وجہ سے ہم بیٹے کو چاند کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا خوبصورت ہے ٹھیک ہے اگر وہ شرارتی ہے تو ہم اس کو بندر کہتے ہیں تو کس وجہ سے بندر کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ شرارتی ہے ٹھیک ہے بڑی تیز رفتار اس کی دوڑ کافی تیز ہے اس کو ہم چیتا کہہ دیتے ہیں ٹائگر کہہ دیتے ہیں تو وہ کیوں اس کو ٹائگر کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی رفتار کافی زیادہ تیز ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ارکان تشبیح کے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے لابا آج کے نوٹسوں میں میں نے اوپر بھی تھوڑی سی امینڈمنٹس کی ہیں وہ سارے میں نے اس میں ییلو کلر کی اس کو میں نے ہائیلیٹ کر دیا ہوئے تھوڑا سا اوپر لے جاؤں ویسے یہ دیکھیں جی کچھ میں نے یہ کیا تھے جو آپ کا کرنسی والا ٹاپک تھا اس کے علاوہ اور بھی میں نے دو چا ٹاپک میں تھوڑی سی امینڈمنٹس کی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے سارے نوٹسوں میں انشاءاللہ آپ مل جائیں کہ جہاں پہ آپ کو ییلو کلر کی ہائیلیٹ ملے گی وہاں پہ سمجھ لیں کہ آج کچھ سپیلنگ مسٹیک کچھ پرنٹنگ مسٹیک ٹائپنگ مسٹیک اس کو سارا کور کرتے رہتے ہیں پیچھے کیونکہ پرسوں آپ کوشش کیا سارے نوٹسوں کے ریوائز کر جو بھی چھوٹی موٹی مسٹیک وہ آپ کی کلیر کر دی جائیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آج ہم چلتے ہیں لیکچے نمبر تھرٹین میں آج جیسا کہ آپ پتا ہے کہ اردو کی گرامر ہمارا آخری دن ہے اس کے علاوہ اردو کا کافی زیادہ مٹیریل بھی ہے وہ ہم آپ صرف ویٹس اپ گروپ میں ہی شیئر کریں گے اس پر ہم ٹائم اپنا گرامر تو اس کے بعد جو اردو کا باقی ڈیٹا ہے وہ سارے میں تیاری کرو لیں تو سب سے پہلے آج ہم نے پڑھنا ہے تلمی تلمی کیا تلمی کلام میں ایسے الفاظ جو کسی اسلامی واقعہ قرآن آیات یا حدیث کی طرف اشارہ کرتے تلمی مثال تلمی تلمی اس کے بعد آپ کے پاس غزل غزل کا مطلب ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا شکار کے وقت ہرن کے مو سے نکلنے والی آخری آواز کو غزل کہتے ہیں غزل کیا جب حرن بلکل شیر کے مو کے اندر آجاتی ہے تو اس کی لاچارگی میں اینڈ پہ جو آواز نکلتی اس کو غزل کہتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سر میں نے دیکھا پوچھا جاتا ہے غزل کا مطلب ہوتا ہے عورتوں سے بات دیکھنا یہ بھی میں نے دیکھا ایک سر پیپر میں آیا ہوتا ہے اس کے بعد مطلب کیا ہوتا ہے غزل کا پہلا شیر غزل یا قصیدہ کا پہلا شیر جو ہے تلو ہونا نکلنا سٹارٹ ہونا جیسے سورج تلو ہوتا ہے اس کا ہم کافی اور ہم ردیف ہونا ضروری ہے کافی ردیف کیا نیچے وہ بھی آرہ ہے اس کے بعد مکتہ کیا ہوتا ہے غزل کا آخری شیر جس میں شاعر کا تخلص پہا جاتا ہے جو شاعر اپنے اصری نام کی جگہ دوسرا نام یوز سنا ہو تو وہ غزل کا آخری شیر ہو سکتا مکتہ نہیں ہوتا یہ کتہ کیا ہوتا توڑنا ختم کر دینا کافیہ کیا ہوتا شیر کے آخر میں آنے والے ہم وزن الفاظ کہلاتے مثال کے طور پر ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اس میں ہوا دوا یہ کافیہ ہیں آخری شیر کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے جن کی آواز وزن ایک جیسا ہوتا ہے ان کے ضرور نہیں ہے اس کے حروف بھی سارے ایک جیسے ہوں ایسا نہیں ہے صرف ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے ان کا وزن ایک جیسا ہوتا ہوتا کافیہ کہلاتے ہیں اور ردیف کیا آتا ہے ردیف بھی وہی چیز ہے لیکن ردیف میں آپ کے حروف بھی سیم ہوتے ہیں اس کی آواز بھی سیم ہے اس کا وزن بھی سیم ہے جیسے ابن مجیم ہوا کرے کوئی میرے دکھوں کی دعا کرے کوئی تو کرے کوئی دونوں میں سیم آیا تو کرے کوئی یہ ہمارا کیا جی ردیف ہمیشہ کافیہ کے بعد آتا ہے سب سے ردیف اس کے بعد اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کافیہ ہوتا ہے یہ آج آپ کی اردو کی جو گرامرہ ختم ہوگی اس کے بعد ہسٹری میں مغلیہ سلطنت ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھ نہیں تھی تو زہیر زہیر تین بابر جو تھے مغلیہ سلطنت ٹھیک ہے پندرہ سو چھبی سے پندرہ سو تیس تھا چار سال اس بعد ہمائیوں آگئے تھے ہمائیوں کا اصل نام جد نصیر دین بیگ محمد تھا اور اس نے پندرہ سو تیس نسکی رائٹر ہے اس کے بعد ہمائیوں کا شکست ہوگی تھی شیر شاہ سوری نے شکست دیکھ اس کا نام شیر شاہ سوری کا فرید خان تھا اس نے گورورمنٹ سنبھال لی تھی اور شیر شاہ سوری نے جیٹی روڈ جو ہے اور یہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک سوری پوچھ جاتا ہے کبھی پوچھ لیتا جیٹی روڈ کس نے بنایا تھا یہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا فرید خان نے اس کے بعد 1555 کو دوبارہ جو پاور میں آئے تھا اس نے شیر شاہ سے پھر گورورمنٹ لیتی اور ایک سال باس رات اس کے بعد یہ فوتو ہو گیا تھا ہم آئے 1555 سے 1556 اس کے بعد 1556 سے 1605 پہ اکبر امپائر آئی ہے اکبر بادشاہ یہ بڑا لمبی چوڑی اس کی بھی دورے کو مطرح ہے 1556 سے 1605 تک اس کا نام جلال الدین محمد تھا اور اس کے بعد پانی پانی پاتھ دوسری لڑائی بھی لڑی تھی پانی پاتھ کی پانی پاتھ کی پانی جہاں سے مغلی امپائر سٹارٹ کی تھی اور 1156 میں بیرم خان کے خلاف جنگ لڑی تھی پانی پاتھ دوسری جنگ پانی پاتھ پانی پانی پاتھ دوسری جنگ کب ہوئی تھی پانی پانی لکھے ہوئے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے اکبر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد 1605 سے 1627 تک جہانگیر آگیا تھا پاور میں ٹھیک ہے تو جہانگیر 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 نے تعمیر کیا تھا یہ بھی اکثر پوچھ رہی جہانگیر کس نے تعمیر کیا تھا یہ شکھ پورا میں سولانسو اٹھائی سے بلڈ کر رہا تھا اور تاج محل میں یہ دفن ہے شاہ جہان صاحب آگرا میں اس کے بعد سولانسو اٹھائی سے سترہ سو ساتھ تک اورنگزیب آلمگیر صاحب آگئے تھے ٹھیک ان کا بھی پاور سولانسو اٹھائی سے سولانسو ساتھ تک رہے ہیں یہ صرف آپ نے ان کو بلکل ایک ترتیب سے یاد کر لینا دوسرے نمبر پہ مغلی امپائر کا فونڈر کون تھا اور اکبر کی اپنے امپائر کی ڈیٹ یاد کر لینا یا ہمائیوں کی شہر موسیقی